یوپی کی بیجنو جنپت کے چاندپور میں مہینوں پہلے رہشمائی پریشتیوں میں قائب ہوئے چار ورسی بچے کو پولیس نے سکوشل بروامبت کر لیا ہے جس کے بعد پریجنو کو سوپ دیا ہے پولیس کو ملے چار ورس کے بچے کی حالت کافی خراب تھی گھبراہ ہوئی حالت میں بچے کو پریجنو کے شپولت کیا گیا ہے مدبردیش کی جلا شہرائی نوازی سندوش کمار بیجنور کے قصوہ چاندپور میں رہ کر مہنت مائی جوری کرتے ہیں سندوش کمار کا پتر 19 جلائی کو چاندپور روڈ بیج بسٹین سے اچانک گائب ہو گیا تھا بچے کی گائب ہونے کی سوچنا سے جلا پرساسن میں ہڑکم مچ گیا تب ہی سے پولیس کی قیٹی میں بچے کے برامگی کی بیا آف پاسک کے جنپدوں کی خاک سان رہی تھی جس میں آدھک پریاس کے بعد پولیس نے بچے کو شکوشل برامت کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے بچہ برامت ہونے کے بعد پولیس نے اس کے پریجنوں کو سوپ دیا ہے ہوئی ہوئے بچے کو پا کر مانو پریجنوں کی سانسوں میں جیسے جان پڑ گئی ہو اس بیچ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بچہ اچانک کیسے گائب ہوا اور لگون دو مہینے سے زیادہ بچہ کہاں پر رہا خلال اس رہی سے پردہ اٹھانے کے لیے پولیس ہر پہلو پر جانس کا پہی ہے یوپی کے بجنور سے بیورو سیف جانگیر بھارتی کی ریپورٹ جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بس سٹینڈ پر جوس پینے گیا اور پھر گمشدہ ہو گیا وہاں سے اس کے سمبند میں تھانا چاندپور پر عبیوک پنجھی کرتر بچے کی کلاس کے لیے ٹیمیں بنائی گئی ٹیم نے اتھاک پریاس کیا بی سی آر بی اور پمپلیٹ شکوا کے آس پاس کے جنپدوں کو جو مٹوایا گیا ٹیم لگاتار پریاس کر رہی تھی کلے بچہ جو ہے چاندپور قصبے سے ہی جو ہے فینہ کالونی سے ہی ملا چار سال کا بچہ ہے اسے سکسل برامت کر کے ان کے پرجنوں کو سپرد کیا گیا پرجن کافی خوش ہیں